بھائی صاحب یہ دیکھیں یہ چکن ہے بلکل سادہ بھائی یہ میں نے اپنے لئے منگوایا ہے یہ بھائیوں کو بتا رہا ہوں لیکن بیچ میں انہوں نے چھوٹا چھاتا بھی بنا دیا ہے مطلب لمبا ایک سائے کا انتظام کر دی ہے جا رہے سیدھا ہی بھائی اوون کے اندر ابھی عبد الرحیم بھائی نے مجھے دعوت پر بلائیا ہے کہتے ہیں کہ آج وہ کھانا کھاتے ہیں کٹھے اور کل ہم لوگ گئے تھے مدینہ المنورہ شورٹ ٹریپ میں اپنی والدہ کو لے گئے تھا اور مدینہ میں ایک دریافت ہوئی ہے نئی زیارت نئی جگہ کھدائی کر رہے تھے کنسٹرکشن کا کام چر رہا تھا تو وہ وہاں پر ایک زیارت ان کو ملی ہے پرانی تو وہ سب کچھ آپ کو آج کے ولوگ میں دکھائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو ایک اور ولوگ میں خوش آئے گئے مصطفی 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 منبعو لصفا سید الانبیا مشعل فلوانا اب ٹائم ہوا گیا بھائی صاحب پٹرول ڈالوانے کا ٹینکی فل کروا گئے مدینہ جاتے جاتے میں پٹرول لگتا ہے تقریباً کوئی میکسیمم بھی لگ جائے تو نائنٹی ریالز کا لگ جاتے آج رات کو گاڑی پارک کی ہے میں نے ایک ایسی جگہ پر جو خالی مٹی تھی وہاں پر تو بلیوں کے نشانات دیکھیں کیسا گاڑی کو سجا کے گئے ہیں خیر یہاں پر گاڑی ہم نے چھوڑ دی ہے یہ پارکنگ ہے مسجد النبوئی کی اور یہ فیملیز کا گیٹ ہے اور اس طرف ہے جنٹس کا گیٹ وہاں سے جا رہے ہیں ہم لوگ اوپر ماشاءاللہ مسجد النبوئی میں ٹھک تھاک رش ہو گیا ہے اور خاص طور پر مجھے افغانستان سے بھائی بہت سارے نظر آ رہے ہیں اس پر یہ ایک نئی چیز مجھے نظر آئی ہے ابھی ہم لوگ بھی جا رہے ہیں زیارت کے لئے اور سلام آرز کرتے ہیں پھر زہر کی نواز پڑھیں گے پھر یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ ابھی مکہ میں ہم لوگوں نے جمعہ کے لئے نماز پڑھی تھی تو وہاں پر رش 80% کم لگا تھا لیکن یہاں پر مدینہ میں مجھے لگتا ہے کہ رش 30% کم ہو گا ہے بس اس سے زیادہ نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مکہ میں حجاج پہلے آتے ہیں پھر آخر میں مدینہ میں ٹھٹاک ٹائم گزار کے جاتے ہیں تو اس لئے یہاں پر رش 30% محسوس ہو گا ہے لیسا ارجو سوا شربتا من یادی السلاة والاہ و السلاة والاہ دیکھیں یہاں پر پوری یہ چھتریاں لگے ہوئی ہیں جو مسجد النبوئی کے سہن میں لگے ہوئی ہیں بڑی والی لیکن بیچ میں انہوں نے یہ چھوٹا چھاتا بھی بنا دیا ہے مطلب لمبیا ایک سائے کا انتظام کر دیا ہے وہ اس لئے کہ یہاں پر جو ریاض الجنہ میں لوگ جاتے تھے تو وہ ان کو تھوڑی تیرے دھوپ میں رکنا پڑتا تھا ٹریک کا سسٹم ایسا بنا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیال دے دیکھیں فوراں ہی انہوں نے انتظام کر دی ہے چلیں جی الحمدللہ سلام عرض ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ لوگ بھی درود و سلام بھیجے کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آجاتے ہیں مسجد النبوئی میں سلام عرض کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی لے آئے یہاں پر آپ بھی آئے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی کی مسجد کی زیارت کریں اللہ تعالیٰ کے گھر کی خانہ کعبہ کی زیارت کریں سبحان اللہ یہاں پر ایک common case ہے حجاج کرام کے ساتھ کہ ان کی کوئی نہ کوئی چیز گھوم ہو جاتی ہے اگر آپ کی کوئی بھی چیز گھوم ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پر آکر ریپورٹ لکھوانے ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر ہے بلاغات مفقود ریپورٹ اور گم شدہ تو یہ دیکھیں یہاں پر آکر آپ نے بتانا ہے کوئی بندہ گھوم ہو جائے کوئی بیگ گھوم ہو جائے تو یہاں پر آکر بتاتے ہیں آپ اور یہ ہے 367 367 نمبر گیٹ کے سامنے بلکل اگر آپ دیکھیں تو وہ سامنے روزہ شریف ہے اور اس طرف ہے یہ گیٹ اور یہ سامنے ہے یہاں پر گم شدگی اور ان چیزوں کا آپ نے ریپورٹ کروانی ہے بھائی آج درجہ حرارت دیکھیں پچاس دیکھیں بھائی یہ سامنے ہے مسجد قبا اسلام کی پہلی مسجد مسلمانوں کی پہلی مسجد اور یہاں پر ہم لوگ اشارے پر کھڑے ہیں یہ ایک اشارہ ہے مسجد جمع والا ادھر ہے مسجد جمع بلکل اس کے سامنے روڈ کراس کر کے یہ ہے وہ جگہ دیکھیں اس کے اندر دور سے دیکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ پوری وہ جگہ نیچے اب ظاہر ہے اب وہ انچا ہو گئے آپ کو پتہ ہے مکانات بنتے رہتے ہیں تو جگہیں اچھی ہو جاتی ہیں یہاں پر گھر تھا صحابی عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ انساری تھے بنی غنم بن عوف الخضرج قبیلے سے تھے اور یہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے بھائی اس طرح سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کے آپس میں ہاتھ ملائے تھے تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہاتھ ملائے اور اس طریقے سے یہ ان کے بھائی تھے اور حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ بدر، غزوہ احود اور غزوہ خندق میں انہوں نے حصہ لیا تھا ان کی بڑی عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی یہ دیکھ نہیں سکتے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ نماز پڑھیں میرے گھر میں ایک جگہ پر تاکہ میں اس جگہ کو مسلح بنا لوں تو اسی جگہ پر پھر انہوں نے اپنے گھر میں ہی مسلح بنایا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی تو اس لیے یہاں پر مسجد عطبان بن مالک بھی تھی ایک چھوٹی سی مسجد بنی رہی تھی پہلے اور ابھی جب ترقیاتی کام چل رہا تھا تو اس کی دریافت ہوئی ہے یہ عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے یہ عمارت چودہ سو سال پرانی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی تک ریسرچ چل رہی ہے مزید جیسے اس کے اوپر ریسرچ ہوگی اور زیادہ انفرمیشن ملے گی تو بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ سے اور ویڈیو میں شیئر کریں گے ابھی بھائی ہم لوگ ڈینر کے لیے آئے ہیں ہمارے محمد بھائی کے بات اور محمد بھائی نے کہا ہے ہم لوگ لکڑی پہ بناتے ہیں نا پیزا لکڑی پہ پیزا بناتے ہیں لکڑی پہ پیزا تو دیکھتے ہیں ابھی بھائی کی کی اور اس کے بعد بعد پھر کھاتے ہیں آپ کو کیسا ایزائی کریں آپ دونجا کرنا گیا جی لیے چاہتے ہیں پیزا اسے ہیں پیزا ایک شرم انہوں نے بیبرونی بن گئے اور انہوں نے مرچی ہری مرچی ڈال دی ہے اور یہ مشروب ہے مشروب بھی ڈال دی ہیں شریمز بعد میں ڈالیں گے یہ بھائی ابھی شریمز ڈالنے لگے نئے بھائی جا رہے سیدھا ہی بھائی اوون کے اندر یہ بھائی ہمارا پیزہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ ہمارے پاس پیزہ ہیں یہاں پر دو پیزہ ہیں اور دو طرق پاسٹہ ہیں ہمارے محمد بھائی کے ساتھ اور عبداللہ بھائی کے ساتھ سب سے پہلے شریم پیزہ ٹرائی مارتے ہیں بسم اللہ جب بھائی اگر آپ کو شریم پسند دو تو شریم پیزہ آپ کھا رہے ہیں محمد بھائی یہ پاسٹہ کون سا ہے فرید و کریم فرید و کریمو جب بھائی گرم گرم پاسٹہ ہے جب بھائی سارسہ کافی مزیل آ رہا ہے اس میں چکن بھی ڈالی ہوئی ہے اس کا کیا نام ہے پینا عربی آتا ہے وہی ایٹالین نام ہے یہ ٹیماتر اور گارلک ٹیماتر اور گارلک ٹیماتر اور گارلک اس کے ساتھ بھی تو کریم میں گارلک ہے ٹیماترہ لازمی ہوتا ہے اچھا لازمی ہوتا ہے یقینا آپ نے مدینہ کا شورٹ ٹریپ دیکھ لیا ہو گا لائک نہیں کیا تو ابھی تک آپ نے لائک کر دیں اور ابھی پہنچنے والے ہیں ہم لوگ عبد الرحیم بھائی کے پاس جہاں پر وہ کچھ کھلانا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے یہ ایک نئی مسجد بنایا ہے یہاں پر مکہ میں اور اس کے منار بلکل مسجد الحرام کی طرح بنایا ہے انہوں نے سیم وہی ڈیزائن لیکن سائز میں چھوٹے ہیں یہاں پر بھائی عبد الرحیم بھائی نے بلائیا ہے یہ عبد الرحیم بھائی کی بھائی کا آگئی ہے دیکھتے ہیں اندر ہی ہوگا بھائی اور عبد الرحیم بھائی کی فوٹو بھی ہے یہاں پر دیکھیں سلام علیکم حبد الرحیم حسنہ حسنہ مجھے ہیں آپ سے زیادہ میری نظر ادھر جا رہی ہے یہ بھی کھائیں گے ایسے کھائیں گے ملی ہے چلیں کھائیں کھانے کھانے پیداپ کو میں نے بلائیا تھا وہ تو ایک بھائنہ تھا آپ سے ملیئے آہ 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 یہاں پر عرب تیڈیشنز کی طرح بنایا ہے پورا تیڈیشنلی صاحب کی طاب ہے چینکیں وغیرہ کپ وغیرہ رکھی ہوئے ہیں اور یہ پورا عرب پرانا اسی صاحب سے بنایا ہے عبد الرحیم بھائی یہ ہے یہ سعودی تیڈیشن کے اس لئے 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 ہیں یہ سعودی اپنہ بنایا ہے وہی حافظ حساب ہے آہ میڈیا نانس اسی صاحب سے بنایا ہے تو اس کی صاحب سے بنایا ہے اس سے اجازت لئے ہوئے ہیں کل کو آپ میرے نام بے نانا بنایا ہے نہیں یہ دیکھیں بھائی یہاں پر بیٹھنے کی جگہ خوبصورت پرانے ان کے گاؤں ٹائپ یہ تو نہیں بیٹھتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں یہ دیکھیں لکڑی کے دروازے ہیں وہ سارا حساب کتاب پرانے والا بنایا ہے یہ ریسٹورنٹ میں آپ دو لیں ماشاءاللہ تبارکاللہ آگیا ہمارا اورڈر کیا بات ہے کیا بات ہے یہ سعودیوں کے تردیشنل کھانا آج کلا رہے ہیں مجھے عبد الرحیم بھائی یہ فیمس ہے اس جگہ اچھا اس ریسٹورنٹ کی یہ فیمس ہے یہ فیمس ہے ایسے ہم پاکستانی تو نہیں کھاتے یہ مجھے پتہ ہے پاکستانیوں کا کھانا نہیں ہے ایسے عربی کھانا عربیوں کا کھانا ہے ٹھیک اور یہ ہے مدغوت یہ مدغوت پلاو اور یہ بھائی یہ سماوسے سماوسے بھی آگے کیا بات ہے کھائیں اب در حیم بھائی بھائی یہ سب سے پہلے بھائی سماوسا بسم اللہ مزیدار ساتھ میں یہاں پر ہاتھ ساوس دی ہے اور اس کو دگوز کہتے ہیں یہ لیے چٹنی ٹماٹر والی جو کہ عربی کھانے کے ساتھ ہمیشہ ملتی ہے لیکن یہاں پر ہمیں خریدنی پڑی ہے پلیٹ صاحب جی 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 کھائیں آپ کو تو میں نے کہا ہے آپ اپنا گھار سمجھیں آپ کیا کر رہے ہیں میرے گھار آپ نے خود ہی بھولا ہے بھول گیا بھول گیا یہ چٹنی کے ساتھ اس کو ٹاہی مارے بھائی بھائی صاحب یہ دیکھیں یہ چکن ہے بلکل سادہ یہ میں نے اپنے لئے منگوا ہے یہ بھائیوں کو بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں موہ میں نہیں جانا صرف بتانا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ چکن ہے کافی حد تک سادہ بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سکین بھی ہے اور یہ چاول ہیں چاول دیکھیں کیسے بھاد کی در ہیں یہ اس کے اوپر میں چٹنی ڈالیں اور اس کو آپ ترائی کریں میں نہیں کرنا آپ ترائی کریں ہاں آپ ترائی کریں نہیں میرے مطلب جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ میں ہموں میں نہیں دار رہا ہے ایٹ میٹ وہ کیسے ترائی کریں گے جب آئیں گے نہیں نہیں ہمارے پاکستانی بھائی یہ نہیں کہا دیتا یہ مزیدار ہے ہمارے لئے مزیدار ہے نہیں کوئی لوگ اور سادہ کھانے والے ہیں کوئی انکل لوگ ہوں وہ پسند کریں گے دانا ہوں کیا مطلب کہتے ہیں کہ میں انکل لگ رہا ہوں میں جو کھانا ہوں یہ مزیدار ہے یہ جو بات ہے یہ مزیدار ہے یہ آپ نے وہ کھانا ہے آہ ساری اور یہاں پر بھائی ہمارے پاس ہیں یہ پلاؤ ٹائپ اور اس کے اندر بھی چکن چھپی ہوئی بیٹھی ہے جس کی ہڈی پہلے ہی ہاتھ میں آگی اور یہ دیکھیں بہت کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے اربز کی طرح ہاتھ سے ہی ہم پہ اربز ہاتھ سے بات بھی ہاتھ سے کھاتے ہیں بات بھی؟ ہاں یہ بات ہے بسم اللہ اچھا ہے لیکن وہ بات زیادہ اچھا ہے اس کو سلیک کہتے ہیں یہ زیادہ اچھی ہے میں مہمان ہوں یہ کھاؤں وہ کھاؤں آپ کو کیا مسئلہ ہے مہمان سے پہلے آپ دوست بھی ہو دوستوں کے لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستوں کے لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی کہہ سکتے تھے دوستوں کے ساتھ ہی کھنا ہے تھوڑا سا یہ ایسا مزبان ہے پہلے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھر رہے ہیں کھانا وانا کھا لیا ارب سٹائل کا کھانا تھا الحمدللہ مزا آیا ارب کھانا تھوڑا پھیکا ہوتا ہے اس میں مسائلہ وسائلہ نہیں ہوتا یہ چیز مائن میں رکھنا ہے اگر آپ مدینہ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مدینہ کی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے پلیلسٹ آ رہی ہے مکہ کی ویڈیوز کی اگر آپ مکہ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنی محبت کا اظہار ہر طرح سے کریں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ